لے جائیں گی ایک بہت اچھے ایک شخص ہے اس نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی مسلم آرکیٹیکچر پر تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے وہ ڈاکیمنٹری بنائی ٹھیک ہے تو وہ ڈاکیمنٹری بناتے وقت لندن میں ٹرین میں بم بلاس ہوئے تھے جب میٹرو کے اندر جو آتا ہے جب خبر پہنچی بھائی تم اسلام پر بنا رہے ہو دیکھو مسلمان کیا کر رہے تو وہ انٹرویو دیتے تھے بولنے لگا یہ ایک نیوز ہے آج ہے کل ہوا میں اڑ جائیں گی اس لئے کہ کوئی قوم کیسی ہے یہ پتا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ کیا چھوڑ کر جاتی ہے اپنے بیجے اس سے پتا چلتا ہے وہ قوم کیسی ہے تو جس قوم نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتیں بنائی اور مانو آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت بیلڈنگ کا شرف جاتا ہے تاج محل کو وہ ایک الگ مسئلہ شرع ہے کہ وہ خبر ہے وہ سب لیکن سب سے خوبصورت بیلڈنگ دنیا میں اسی کو مانا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو قوم کیسی تھی اگر معلوم کرنا ہے تو وہ کیا چھوڑ کر دیکھو اور وہ کہتا ہے اگر یورپین بیلڈنگز کو آپ دیکھیں گے اندھیرہ ہے اور سیکریسی نظر آتی ہے اور ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کو دیکھنا دل پسند نہیں کرتا ہے اسلامی کے اٹرٹیکشنوں دیکھے تو کھلا ہوتا ہے اجالے سے بھرا ہوتا دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے دیکھیں آپ یورپ کے کنسٹرکشنز دیکھیں آپ دیکھ کر رہے تھا کھین آتی شیر اس کے مومے سے پانی نکل رہا اور ڈرائگنز کھلے وے اور اتنے چھوٹے چھوٹے اندھیرے والے روشنی نہیں آنے والے اسلامی کے اٹرٹیکشنوں نے بتا رہا ہے یہ خوم کتنا اونچی سونچ رکھنے والے خوم اور کتنی امن پسند بہرحال بہت سارے چیزیں پریکٹیکلی آپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے آپ ان فیکٹس کو جانی لوگ ایکسپلین کیجئے رہا آج کی بات یہ ایک نیوز ہے آج کھو ارگنزیشن کو آپ ٹرریسٹ کرتے ہیں کل وہ اوفیشل رولنگ پارٹی بن جاتی ہے اس کنٹری کی تو یہ سارے چیزیں نیوز چلتے رہیں گے ایک ارگنزیشن ٹرریسٹ ارگنزیشن ایراک میں آج کل ہو سکتا اوفیشل رولنگ پارٹی بن جا پھر ہم اس سے تعلقہ دی بنا ہے ہمارا ملک یہ سارے چیزوں کو سمجھنا پڑھیں گا تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو بھی آپ دیکھیں اور ان کو بہر رہا ایکسپلین کرنے ہی کوشش کریں ہاں اپنی بات کو بہر رہا